السلام علیکم سٹوڈینٹ پاک سٹوڈینٹ پوٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سٹوڈینٹ رینجرز کیٹڈ کالیل چکری کی طرف سے ایٹ کلاس اڈمیشن دو ازار چوبیس کا افیشلی آغاز ہو گیا ہے رینجرز کیٹڈ کالیل چکری میں ایٹ کلاس امیشنز لینے کے لیے آپ کا لیجیبیلٹی کریٹیریا کیا ہونا چاہیے کون کون سے سٹوڈینٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور کون کون سے سٹوڈینٹ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ تمام انفرمیشنز میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں رینجرز کیٹڈ کالیج میں ایڈمیشنز لینے کے لیے تو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا آخر تک دیکھنا ہے تاکہ تمام انفرمیشنز میں آپ تک پہنچا سکوں اور آپ آسانی کے ساتھ رینجرز کیٹڈ کالیج میں ایڈمیشنز لے سکیں چینل پہ نئے آئیں ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیو بیل ایکن کو بھی لازمی دبا دیں رینجرز کیٹڈ کالیج ایڈمیشنز ایڈ کلاس کی مکمل انفرمیشنز اور اپلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پہ ٹیپ کرنا ہے پاکستان جاوز بینک ڈارٹ ایکس وائز ایڈ آپ کے سامنے سب سے پہلے اس طرح کی جو ہے وہ لنک اوپن ہو کے آ جائے گا ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی پاکستان جاوز بینک اینڈ ایڈیوکیشن اس کو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے افیشل ویب سائٹ اوپن ہو کے آ جائے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے اوپر سب سے پہلے آرٹیکل دیا گیا ہے رینجرز کیٹڈ کالیج ایڈ کلاس ایڈمیشنز دوہزار دیس اگر یہ آرٹیکل آپ کو یہاں سے نہ ملے تو اوپر یہ ٹیپ دیا گیا ہے کاریڈ کالیج ایڈمیشنز میں تمام انفرمیشن دی گئی ہے کہ کس کاریڈ کالیج میں کب ایڈمیشن شروع ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں تمام ڈیٹیل یہاں سے آپ لے سکتے ہیں جب آپ اس لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اے ٹو زی انفرمیشنز اوپن ہو کے آ جائے گی مکمبر آرٹیکل یہاں پہ دیا گیا ہے تو اس کو آپ ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیشلی کچھ انفرمیشن دی گئی ہے ان کو اپنے ریڈ اوٹ کرنا ہے فردر آپ نے نیچے سلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیجیبیلٹی کریٹریہ دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ دیا گیا ہے کہ کون سے سٹیڈنٹ جو ہیں وہ الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لئے تو یہاں پہ نیچے انفرمیشن پہ دکھا گیا ہے رینجرز کے افیسر کے جو بچے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں انسپیکٹر، سولجر، آرنڈ فوسز، آرمی، نیوی، ائر فورس کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سیول آرنڈ فوسز کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں سیویلینز، ایز سیویلینز بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سپیشل کوٹا جو رکھا گیا ہے وہ رینجرز اور آرنڈ فوسز کے شہدہ کے جو بچے ہیں ہیں ان کے لیے سپیشل کوٹا بھی یہاں پہ ریزارو کیا گیا ہے تو آپ کی کوالفیکیشن جو ریکویڈ ہے آپ کو سیون کلاس پاس ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی جو ایج علمہ جائے وہ بارہ سال سے لے کے چودہ سال کے درمیان میں ہونی چاہیے اور یہ جو ایج ہے آپ کی فسٹ اپریل دو ہزار تیس چوبیس کو پوری ہونی چاہیے آپ کو نائنٹیز ڈیز کی جو ہے وہ ایج ریسیشن بھی فیش سٹکچر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی فیش پی کرنا پڑے گی تو یہ لنک دیا گیا ہے فیش سٹکچر کے بارے میں اس لنک پہ جا کے آپ کپلیٹ ڈیٹیل جان سکتے ہیں آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی تو کون کون سے اسٹوینڈ ہے جو اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس کی مکمل انفرمیشن یہاں پہ دی گئی ہے اس کو آپ نے ریڈر کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تین لنک دی گئے ہیں پی این کرے پاکستان نیوی کر removed پاکستان نیوی کے پاکستان شروع ہوں ان کے لیے آدے کارسکتے یہ لنک دی گئے ہیں جس پی پاکستان کی لیے آدے سکتے ہیں اس کے لیے بھی لے سکتے ہیں اور آدے سکتے ہیں مقمل انفرمیzel materies قادیandra پاکستان طور پی ڈینٹٹ کی بیس پہ جو ہے انٹرجن انٹرجرینٹ ٹی ڈینٹسٹ کی بیس پہ ہی Trip marked Famers کی بیس پہ ہی سیلیکٹ کیا جائے گا اگر یہ تمام ٹیسٹ آپ پاس کرتے ہیں تو تب ہی آپ رینجل سکیرڈ کالیج میں ایڈمیشنز لے سکتے ہیں آپ کا جو انٹریز ٹیسٹ ہے وہ راولپنڈی لاہور ملتان باولپور منڈی بہاودین اور سیالکورٹ میں جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیشن سکیجول یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ایڈمیشن لینے کی وہ چھے نومبر دوہزار تیس ہے ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھبیس نومبر دوہزار تیس کو کنڈکٹ کیے جائیں گے انٹرو جو ہے وہ جنوری فروی دوہزار چوبیس کو کنڈکٹ کیے جائیں گے اور جو کلاسز سٹارٹ ہوں گی وہ اپریل دوہزار چوبیس میں ہو جائیں گی رینجلز کیڈٹ کالیج چکری ایڈ کلاس ایڈمیشنز کے لیے انٹری ٹیسٹ کی مکمل انفرمیشن جانا چاہتے ہیں تو یہ لیچے لنک دیا گیا اس لکھ پہ جا کے آپ کمپلیٹ ڈیٹیل جانا سکتے ہیں کہ کس سبجیٹ کے اگینس کون کون سے کوئشن جو ہیں وہ آ سکتے ہیں کن کی آپ نے تیاری کرنی ہے تو اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے ایڈمیشن آپ نے کیسے لینا ہے آپ نے رینجلز کیڈٹ کالیج کی افیشل ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے جو ہے آپ نے ایڈمیشن فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایڈمیشن فارم آپ رینجلز کیڈٹ کالیج کے جو آفس ہے وہاں سے بھی آپ بائی ہینڈ بھی ریسیب کر سکتے ہیں ایڈمیشن فارم کو آپ نے فیل اوٹ کرنا ہے پراپر فیلنگ کھلنگ کرنے کے بعد آپ نے رینجلز کیڈٹ کالیج کی ایڈریس دیا گیا اس لیے ایڈریس پہ آپ نے ویاکوریار یا پوسٹ آفس آپ نے ویلنٹائم سینڈ کر دینا یہ کچھ پی ٹی سیل نمبر دی گئے ہیں ان پہ آپ رابطہ کر کے مزید ڈیٹیل یہاں سے جان سکتے ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایڈمیشن فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو فیل کیسے کرنا ہے تو اس بارے میں میں ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کومنٹس باکس میں مجھے بتائیں گے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اسی بارے میں لاؤں گا تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایڈوٹائزمنٹ دیا گیا ہے یہ ایڈوٹائزمنٹ بھی آپ ریڈوٹ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کو کافی انفرمیشن ڈیٹیلز ڈانز اور کنڈیشنز ملنے والی ہیں تو سیڈنٹ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ایمفرمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان سیڈنٹ تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جو کہ رینجرز کیریٹ کالج میں ایڈمیشن لینے کا ویڈ کر رہے تھے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ ایڈمیشنز لے سکے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا نیچ ویڈیو تک آپ لو سے جاتے چاہتے ہیں اللہ حافظ